عزت و تقریم کے لائق اسٹریج کی زیند قبلہ پیر صاحب مقتدر علماء محزز مختشم حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ سورہ بن اسرائیل سے ایک آئے نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں آپ کے سامنے میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر بیان کروں گا دیان سے سنیے گا حاضرین مجلس عادت باری تعلیٰ ہے وہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے یاری تیری سونا پر آزمیش یا تیری آگ سونا پر کھیا جامدہ نالا گاندلہ کا جس کو اللہ جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے گزرنا پڑتا ہے سادہ کر دیں میرے جو بھائی بالکل سادہ کر دیں آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں ان کے سروں پر اگر نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس قدر اللہ کے نبی ہے حضرت عیوب علیہ السلام آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی چالیس ہزار بکریوں کا ریور تھا چالیس باغ تھے چار سو غلام تھا اللہ نے چاند جیسے بارہ بیٹے بھی عطا فرمائے تھے اللہ نے فرشتے کو بیج دیا کہ جو میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ تو آپ فرما دے جے سونا میرے دکھ وچ رازی تو میں سکھ نوچ لے ڈاوان کہا میں آنے والی ہر آزمائش پہ سبر کروں گا سنیے گا بھائی آپ ممبر پہ جلوہ فراز ہیں اور تاحد نظر ہواری ہیں ان سے محوے کلام ہیں اچانک گھلام دھوڑا دھوڑا آیا اور اس نے آکے عرض کیا کہ حضرت غزب ہو گیا چالیس ہزار بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجہ بہا کے لے گئیں آپ نے سبر کیا ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا حضرت غزب ہو گیا چالیس باغ ہوا کا تیز جھونکہ اڑا کے لے گیا آپ نے اس پر بھی سبر کیا اچھا ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں چھے ماہ کا وفقہ ڈال لیا ہو کہ اگلا امتحان چھے ماہ بعد لیا جائے گا ایک وقت میں سارے امتحان ہے تیسرا آیا سانس پھولا ہوا ہے اور اس نے جو آ کے خبر دی یہ خبر سن کے کلیجہ موں کو آتا ہے کہا حضرت غزب ہو گیا آپ کے بارہ بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے مکان کی چھت گری اور آپ کے بارہ کے بارہ بیٹے شہید ہو گئے اولاد آنکھوں کی تھندک من کا قرار ہوتی ہے دوست اسائے پیری کہتے ہیں بڑاپے کا سہارا ہوتا ہے ایک جھٹکے میں بارہ بیٹے چلے گئے آپ نے اس پر بھی سبر کیا حضرت عیوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آئے حضرت عیوب علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا گیا جب زخم نوکے زبان پہ آئے زبان چاٹنے لگے تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے محبت کی زبان بولی شکوہ تو ہم لوگ کرتے ہیں نا زندگی میں کوئی امتحان آجے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑے باستی نہیں غریبہ باستی نہیں لیکن جو اہلاللہ ہوتے ہیں نا دوست وہ راضی بر رضا رہتے ہیں محبت کی زبان بولی عرز کیا مالک چالیس ہزار بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجے بہا کے لے گئیں میں نہ بولا چالیس باغ ہوا کا تیز جونکہ اڑا کے لے گیا اہلا میں نہ بولا میرے چاند جیسے بارہ بیٹے شہید ہوئے اہلا میں نہ بولا دیکھ اللہ تیرے بندہ عیوب کے جسم میں زخم آئے میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری اہلا میں نہ بولا شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا مجھے شہر سے نکال دیا گیا اہلا میں پھر بھی نہیں بولا لیکن مالک ایک درخواست ہے کہ میری زبان کو محفوظ رکھنا وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے یہ زبان تیرے تذکرے کرتی ہے اٹھ دی بندی ٹور دی پھر دی ستے یاں تے جاگ دی نام جپ دی رو تے خپ دی وے حصر اس راگ دی نام جپیاں قرب ملدہ نام دی کر پوری سام شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کا اگ دی جنہیں عزتیں ملتی ہیں دوست انہیں آزمایا بھی جاتا ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں حضور کا فخر ہے کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا ہے حضور کے علاوہ کسی اور نبی کو یہ عزاز نصیب نہیں ہوا تو زندگی میں امتحان کتنے آئے سنیے گا حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے شکم مادر میں ہیں کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لئے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننحال یسرب آئے یسرب بیماریوں کا گھر تھا آئے اور بیمار ہو گئے کافلہ چند دن ٹھیر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو اور ہم انہ ساتھ لے چلے لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی تو مجبوراں کافلہ مکہ آ گیا اور جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور یہ خبر مکہ تل مکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گری سید آمنہ رضی اللہ عنہ نے ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا نہیں تھا ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یسرب چلی جاؤں مٹی کے اس تودے کو دیکھو اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بناو لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے زمہ نے حضرت عامنہ کو روک لیا حضور ابھی دنیا میں نہیں آئے بھائی شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا آپ درے یتیم پیدا ہوئے میرے نبی کی عمر چھ سال ہوئی چلنے پھرنے کے قابل ہوئے سفر کی صحبت سہنے کے لائق ہوئے تو سید آمنہ اپنے من کی کہانی اپنے سسر جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہہ ڈالتی ہیں کہ چھ سال جدائیوں میں گزار دیئے اگر آپ رخصدان آیت فرماؤ تو عرضو ہے کہ اس خاک کو آنکھوں کا سرمہ بنا لو تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو رخصد دی اور ساتھ ایک خادمہ جن کا نام امی ایمن بتایا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ انہا کو بیج دیا یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یسرب آئے ایک مہینہ یا کچھ دن زیادہ ٹھہرے اور پھر وہاں سے لوٹ آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے لوگوں کا جمگٹھا ہوا سیدہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند نہ پنچائیں فرماتی اس خوف نے مجھے واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا آدھا سفر تیہ ہو گیا آدھا سفر ابھی باقی تھا راستے میں ایک ابوہ نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمینہ آ کر کے رک گئی بخار نے آ گیر لیا اور آپ جان گی کہ یہ بخار جان لے لے گا وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پنچا دینا اور پھر حضور کو پاس بلایا ادھر بچمنے کی مسومیت پیشانی میں نبوت کا نور اور ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لئے پہاڑوں میں سو گئی فرما دی بیٹا کلو حیین میتن کلو جدیدن بالن کلو کبیرن یفنا و آنا میتتن و ذکر باقن و ولت تہرہ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا فرمایا اس لئے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں سانسوں کی مالہ ٹوٹ گئی موتی فیضا میں بکھرے ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے ننے ننے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی کبر بنائی آنسوں کا چھڑکاؤ کیا پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی کبر کو دیکھتے ہیں میں نے سید آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی دو دفعہ زیارت کی ہے یہ مدینہ سے تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر کے فاشلے پر ہے پہلی دفعہ حاضر ہوا پہاڑ کے نیچے تھا ماحول خموش تھا ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکہ بھی نہ آیا لیکن جب سید آمینہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے آٹھوں دروازے ہی کھول دیے ہوں آج بھی جنت سے تھنڈی ہوایں سید آمینہ کو سلام کرنے آتی ہیں ہم جب وہاں سے رخصت چاہی تو میں نے دوستوں کو کہا آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے اور پلٹ پلٹ کے ماں جی کو دیکھا تھا میں نے کہا آج ہم بھی اسی طرح رخصت چاہیں گے یقین جانئے گا جب پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا تو حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی ہماری آنکھوں کے سامنے آئی تو پھر ہماری ہچکیاں اور سسکیاں مقام بدر تک تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی امی ایمن کہتی میں پہاڑ سے لے کے حضور کو نیچے آئی تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو میرے ساتھ نہیں تھے فرما دی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں حضور ماں کے سرانے گھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے امی ایمن کی جان نکل گئی سینے سے لگا لیا میرے نبی فرمایا کرتے تھے امی ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے جی میں جی اس بات کا پوری شدہ سے آپ بے فکر رہے ہیں اللہ اکبر ناراض نہ ہوئے گا میں بعض کا بھول جاتا ہوں ریدم ٹوٹ جائے تو خیر مجھے آپ پہلے بتا دیتے ہیں مرے لیے مزید آسان ہو جاتا ہے جی میں انشاءاللہ جو وقت میرے دوست نے بتایا میں اس میں رہتے ہوئے اپنی بات کو انشاءاللہ دس منٹ تو تقریباً گزر کے دس منٹ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں تو جی جی سنیے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو تڑپ گئے تو امی ایمن نے سینے سے لگا لیا اور حضور فرمایا کرتے تھے امی ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے ایک سابی ایک دوسرے کو آر دیتے ہوئے کہہ رہے تھے وہ کالی ماں کے بیٹے حضور جلال میں آگے فرمایا پیمانہ چھلا گیا پیمانہ چھلا گیا پیمانہ چھلا گیا فرمایا کسی گوری رنگت والی ماں کے بیٹے کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں فرمایا اگر ہے تو وہ تقوی فرمایا مجھے جس نے جنم دیا وہ گوری رنگت والی اور جس نے میری پرورش کی وہ کالی رنگت والی آقا فخر سے فرماتے ہیں کہ میں محمد بیق وقت دھو ماہوں کا تنہا بیٹا ہوں حضور مکہ سے بھائی جان وہاں سے مکہ تشریف لے آئے پھر کفالت کا زمہ آپ کے دادا جان نے اٹھا لیا دادا نے بڑی معبت دی کھانا کہاتے ہیں ساتھ بٹھاتے ہیں سوتے ہیں پہلو میں لٹا لیتے ہیں زل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی بیٹوں کو جررت نہیں تھی وہاں بیٹھنے کی لیکن حضور لادلے بڑے تھے دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے بے پناہ معبت وصول ہوئی غم کی کہانی نہیں ٹوٹی دوست سیلاب نہیں تھما دو سال گزرے کی آپ کے مہربان دادا جان کا انتقال ہو گیا راوی لکھتا ہے مکہ کے بزار سے جنازہ اٹھا آگے آگے جنازہ تھا اور پیچھے پیچھے ایک آٹھ سالہ بچہ تھا جو مکہ کی کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے تو کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے پھر کفالت کا زمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اٹھا لیا بے پناہ معبت چچا سے بھی ملی کھانا کھاتے ہیں ساتھ بٹھاتے ہیں سوتے ہیں پہلو میں لٹا لیتے ہیں زندگی میں امتحان بڑے آئے بھائے عام الحزن آیا غم کا سال جس میں شفیق چچا اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا اس سال کا نام غم کا سال تھا حضور گھر میں لگ کے بیٹھ کے لیکن پھر کار نبوت کی ذمہ داریاں میرے نبی کو میدان عمل میں لے آتی ہیں قوم کے روئیے ہم نے پڑے ہیں تین سال شہبی ابی طالب میں محصور رہے سوشل بائی کارٹ ہوا ماں کی چھاتیوں سے دودھ خوشک ہو گیا بچے بھوک کی وجہ سے روتے ہیں ماں موہ پہ تھپڑ نہیں مارتے بس اتنا کہتی کہ تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے بچے خموش ہو جاتے صحابہ کہتے ہیں ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا میری نظروں سے ایک صحابی کا بیان گزرا فرمادے مجھے اتنی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی کہ ایک گلی جگہ پاؤں آیا نہ جانے وہ کیا تھا اٹھایا کھا لیا آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی وہ میرے بھائی ان راہوں پہ چلنے والوں کو آزمایا جاتا ہے دکھوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے میرے نبی طائف چلے گئے پڑے لکھے لوگ ہیں میں انہیں بات سنا دوں لیکن انہوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا حضور طائف سے واپس تشریف لائے طائف کا بزار اور دو رویا کتاریں اوباش لڑکے اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں میرے نبی فرما دے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مار دیں مجھے درد ہوا میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا وہ آگے بڑے حضور کو کندوں سے پکڑا کھڑا کیا اور چلنے پہ مجبور کیا میرے نبی فرما دے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مار دیں بدن لہو لہان ہے جوانوں اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے یہ دین بڑی محنس سے آیا ہے میں اکڑا ایک جگہ خطاب کر رہا تھا کچھ لوگ ناراض ہو گئے سچا کی تھی پانبڑ مچ دینے اور چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریا کی کڑوی کس ہیلی تھی اقبال نے بھی کہا تھا میں نے بر ملا برجستہ کہا ہجروں میں نہیں نظرانے وصول کر کے نہیں ہاتھ چماؤ کے نہیں محنس سے آیا ہے یہ دین جستجو سے آیا ہے میرے رسول اس پیغام کو لے کے تائف آئے تائف والوں نے پتھر مارے عرص کیا گئے ان کے لئے بددعا کر دیں تو فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں اور وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لئے تھا ہمیں جو مطلوب نتائج ہوتے ہیں وہ خاطرخواہ باسکت نہیں ملتے ہم دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں جس کی گھر نہیں چلتی مسجد میں تو چلتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو سجدے سے غرض ہے یہاں نہیں تو وہاں سے کم ہی کرنا ہے گجرات نہیں تو کہیں اور جا کے کر لیں گے حضور کا یہ فرمان روشنی دیتا ہے کہ باسکت نتائج آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں جب سندھ کے اندر نحید نامی بیٹی کے سر سے دہر کے جو نہ وہ گنڈوں نے سر سے دھبٹا کھینچا تھا تو اس نے یا علی الحجاج کہا حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں بہت بڑا بدماش ہے اور اس کی بدماشی کیا تھی اس نے اس کے ہاتھ سے ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے اس کے ہاتھ ہیں اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے بہن میں حاضر ہوں اس نے پھر اپنے بتیجے اپنے داماد جس کی عمر سترہ سال تھی اس کو یہاں بیجا اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پہ عزت کی رضا رکھی چار سال یہاں گزار کے گیا مکران سے ملتان تک سفر کیا کردار سے اخلاق سے گفتار سے ایک لاکھ انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا جاتا ہے وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا اس شخصیت کو زمانہ محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے حضور طائف سے مکہ آئے اور امہانی کا گھر ہے حضور مہوے استراحت ہیں آنکھیں بند ہیں دل جاگ رہا ہے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ستر ہزار نوری فرشتوں کے جرمت میں حضور کی خدمت میں بیج دیا جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ جنہیں عزتیں ملتی ہیں بھائی انہیں آزمایا جاتا ہے حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں شکم مادر میں ہیں سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا چھ سال کی عمر میں ماں نہیں آٹھ سال کی عمر میں دادا نہیں عام الحزن شہب ابی طالب مکہ کے تلخ رویے اور طائف کے پتھر اتنے دکھوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ جبریل ستر ہزار نوری فرشتوں کے جرمڑ میں آئے عرص کیا مالک حکم کیا ہے فرمایے لے سانس بھی آہستہ کے دربارے نبی ہے چھت پہ چڑھو چھوٹا سا سراخ کرو اور اس سراخ سے اندر داخل ہو جاؤ جبریل کے چھ سو نوری پر ہیں جبریل ایک پر کھولے زمین و آسمان کو ڈھامپ لے لیکن آج حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سمٹ کے آئے دنیا والوں کو تعلیم دے گے جب بڑوں کے پاس آؤ تو بڑا بن کے نہیں چھوٹا بن کے آیا کرو جبریل قدموں میں کھڑے ہیں اور اس کی مالک حکم کیا ہے فرمایے یا جبریل قبل قادمہ ہے علماء تشریف فرما ہے قبل باب تفعیل سے ہے اور یہ کسرت ماخذ کو چاہتا ہے قبل قادمہ ہو واحد کا سیگا نہیں قادمہ ہے تسنیہ کا سیگا ہے یہاں ایک قدم کی نہیں دونوں کی بات کی ہے ایک بار کا نہیں بار بار کا کہا گیا ہے فرمایے جبریل میرے نبی کے قدموں سے لپڑ جاؤ اور ان قدموں کے بار بار بوسے لو کافوری ہونٹ تھنڈے ہونٹ میرے نبی کے تلووں سے مس ہیں میرا وجدان کہتا ہے کہ آرزو ضرور مچھلی ہوگی کہ یا اللہ بھی تیرا نبی بیدار نہ ہو میں جیب ارکے ان قدموں کے بوسے تو لے لو نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزا جو محمد کی تلیوں میں دیکھا حضور بیدار ہوئے شک صدر ہوا رب کا پیغام دیا کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے بتائیے کہ جب جبریل رب کا سندیسہ لائے تو کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑ گی جس کو عزتیں ملتی ہیں بھائی اسے آزمایا جاتا ہے میرے قدموں کو جھکڑا ہوا ہے اس وقت نے ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے اس میں ان کا بھی کوئی نہیں ظاہر ہے یہ بھی کسی کے حکم کے پابند ہے جس طرح انہیں وقت دیا گیا تو ہم نے بڑوں سے سیکھا ہے جب لوگ بات نہ سننا چاہے تو بات نہیں سنانے چاہیے تو خیر مجھے قبلہ شاہ صاحب نے حکم دیا تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں کچھ دیر مزید آپ لوگوں سے مخادب ہوتا ہوں تو جبریل حضور کے قدموں میں حضور کے قدم چو میں بیدار ہوئے رب کا پیغام دیا کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے شک صدر ہوا پھر میرے نبی براک پہ تشریف فرما ہوئے جو ہی حضور براک پہ تشریف فرما ہوئے تو حضور کی آنکھوں میں انسو آگئے یہ انسو کیوں آئے بھائی حضور کو اپنی امت یاد آگئے 63 برسی سمت میں گزارے ہیں دوست اور حضور نے اس امت سے بے پناہ پیار کیا فضل بن عباس کہتا ہے جب حضور کو مرکد نور میں اتارا گیا تو میں نے دیکھا کہ لب حرکت میں تھے کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے عذاب کی آیتیں اتری حضور کا رنگ متغیر ہو گیا اب مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں تھوڑی دیر انتظار کیا تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا ایک دن دو دن حتیٰ کہ تیسرے دن کا صویرہ تلو ہو گیا ممبر اداس گلیاں اجڑ گئیں بلال حبشی مدینہ کی گلیوں میں چیخیں مار مار کر ہوتا ہے سیدہ فاطمہ گھر میں گشی پر گشی آ رہی ہے واصف علی واصف کہتا ہے شرف مکان کا نہیں مکین کا ہوتا ہے وہ تو یسرب تھا بیماریوں کا گھر تھا لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینہ کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گئے میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے وہاں گھر بن گئے وہاں ایک چرواہہ ملا اس سے کہتا ہے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنائی پہلی دفعہ ہے ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل سلا ہے وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں بے جان جسموں میں جان آئی صحابہ اندر داخل ہوئے آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیل پتھر پہ جھکی ہے اور رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے سیدہ صدیق اکبر آگے بڑے عرس کیا حضور تین دن جدائیوں میں گزار دی ہے مدینہ اداس کھڑا ہے تشریف لے جائیے فرمایا اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں راضی نہیں کر دیتا دوستو سیدہ فاطمہ کو خبر ملی جس کے لئے آپ مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے حضور بیٹی کو بھی یہیں فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت رولا رہی ہے حضور سیدے سے سر نہیں اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے کہتی اللہ میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تُسے دعا مانگتے ہیں بھیک مانگتے ہیں پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تُو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے میں سر سے دوبٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لئے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑا جوانوں کو حرام مچ گیا بادلوں کی اوٹ میں سورج نے مو چھپا لیا ایسا لگا کہ قیامت آگئی رومی کہتے ایک صدا اٹھی فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لیں ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے محبت عمل کو آسان کرتی ہے دوست تخیلات میں گوتا لگے نا میں اور آپ خود کو کھینچ کے صرف دو لمحوں کے لئے اس غار میں لے چلیں ایک جانب خود کو کھڑا کی جئے گا اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھئے گا رو رو کے میرے لئے آپ کے لئے دعائیں کی گئی اور میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں محبت عمل آسان کرتی محبت دعوی عمل دلیل غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے معذرت سے کہوں گا نعرے کھوکلے ہو گئے پیار تو تقاضہ چاہتا ہے ہم نے ان تقاضوں کا کیا کیا یار جوانی کو دیوانیے کا نام دیا گیا آج جوانیاں چونک چباروں پھٹوں کی زینت بنی آج جوانیاں سکول کے گیٹ کے سامنے برباد ہوئیں رکس و سرود کی محفلوں میں برباد ہوئیں اللہ کا منادی پانچ وقت حیالت صلاح کی صدائیں دیتا ہے یقین مانو کان پہ جون تک نرینگ تھی وائز نصیت کرتا ہے ہم غفلت کی پٹی نہیں اتار دے ہم تو کسی کو آخرت کی کہانی سنائے تو لوگ لڑتے ہیں کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ شباب ہمیشہ رہے گا عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی خدا کی کچیری میں پیشی نہیں ہوگی اوہ بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا آپ نے چاند دیکھا ہے ایک صورت میں نہیں ہوتا یہ کبھی کمر کبھی بدر کبھی حلال ہوتا ہے بھائی جن ہمیں اس دنیا میں نہیں ہمیشہ رہنا یہاں جو آیا وہ جانے کے لیے جو پیدا ہوا وہ مرنے کے لیے کل من علیہ فان جو بے ہے اس کو فنا ہے بکا اللہ کو ہے میرے بھائی یہاں کسی نے بھی بیٹھ لی رہنا ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خموشہ کو آباد کرنا ہے اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے موتی فیضا میں بکھرے یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں محبت عمل مانگتی ہے میرے رسول اللہ کے ہاں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو جوانوں جو ہی براغ پہ قدم آیا آنکھوں میں آنسو آئے یہ آنکھوں میں آنسو کس کے لیے یہ آپ کے لیے تھا تو حضور مسجد اقصہ تشریف لاتے ہیں نبیوں کو امامت کا شرف ملا پھر نوری سیڑی جبریل کے پر یہ تفصیل سے آپ نے واقعہ علماء سے سن رکھا ہے پھر رف رف آیا ایک جگہ آکے وہ بھی رک گیا حضور فرماتے پھر ایک آواز آئی پیارے احمد قدم اٹھائیے میرے نبی فرماتے میں نے ڈرتے ڈرتے ججگتے ججگتے ایک قدم اٹھایا جتنا پانچ مراحل میں سفر تیہ کیا ایک قدم اٹھانے میں اتنا سفر تیہ کر لیا آواز آتی گئی ایک قدم اٹھتا گیا کعبہ کوسین کی منزلیں اور قرب خاص میں حضور پہنچے اللہ نے فرمایا محبوب آپ کو کس چیز سے مشرف کیا جائے تو میرے نبی نے ارز کیا کہ میری آرزو ہے کہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دے وہاں مقاشفات ہوئے وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں وہاں امت کے لئے پچاس نمازوں کا توفہ ملا وہ توفہ لے کر کہ حضور تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے ارز کیا کہ مجھے تجربہ ہے یہ پچاس نہیں پڑھیں گے پہلے امتوں میں دو نمازیں تھی فجر اثر دو دو رکھتے تھی اس میں آزان نہیں تھی تو یہ پچاس کیسے پڑھیں گے آپ کمی کی درخواست کیجئے گا تو اللہ نے اس میں پانچ کم کر دی نو دفعہ سرکار گئے تو پانچ رہ گئی تو انہوں نے ارز کیا کہ آپ دوبارہ جائیں تو حضور نے کیا فرمایا اب مجھے اللہ سے حیاتہ ہے رکیے گا جوان حضور کیا فرماتے اتنی بھی نکمی نہیں کہ پانچ نہیں پڑھیں گے اور ہم نے ازراہ تمسخر کہا ماذرس سے کہوں گا ہم نے ازراہ تمسخر کہا کہ ایک چکر اور لگتا تو جان چھوٹ جاتی بائی جان توفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے امت کو نماز توفہ دیا ہم نے اس کی قدر کیا کی یہ گھر میں آٹھ آٹھ افراد ہیں سب پہ نماز فرض ہیں مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں ڈیڑھ سف بھی نہیں نظر آتی اور میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کا حساب لگائیں تو ابھی انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتا سکتے کہ ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کس نہیں ہیں کسی کے پاس فجر کی نماز ہوگی کسی کے پاس ایک جمعہ ہوگا اور کسی کے پاس صرف ایک عید کی نماز اچھا جو سال باد اللہ کے گھر میں آیا ہے آنکھیں حیاء سے جھکی ہوئی نہیں قدم بوجل نہیں اسے اپنے اس رویے پہ ندامت نہیں کہ میں سال باد اللہ کے ہاں اس کی درتی پہ میں اکڑ اکڑ کے چلتا رہا اس کی نعمتیں کھاتا رہا سال نافرمانییں کرتا رہا تو آج اس کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا جی بر کے رویا نہیں جی بر کے سجدہ نہیں کیا بلکہ وہ بھی از راہے تو مسخور کہتا ہے کہ کافروں کے مرنے تو بھائی حضور نے نماز کا توفہ دیا ہم نے کیا قدر کی حقوق اللہ میں قیامت کے دن جوانوں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ مختلف سیگوں کے ساتھ ہمیں نماز کی تلقین کی گئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ویسال حضور کے لبوں پہ کیا کلمات تھے السلات السلات میرے نبی فرما دے مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں محبوب ہیں ہشبو منکوحہ عورتیں اور تیسرا فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک صحابہ کہتا ہے مسلمان اور کافر کے مابین جو فرق رکھا تھا وہ نماز کا تھا جو نماز پڑھتا ہم سمجھتے مسلمان ہیں اور جو نماز نہ پڑھتا تو اس کے بارے میں صحابہ کی کیا رائے تھی بھائی ہم نے اسلاف کو بڑا سادی شیرازی کہتا ہے بے نمازی کو کرز نہ دو آپ فرما دے جو اللہ کا کرز ادا نہیں کرتے وہ تمہارا کرز کس طرح ادا کریں گے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی فرما دے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو سلطان اباہو فرما دے بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے ہم دیکھ لیں کہاں کھڑے ہیں بھائی ہمارے پاس کتنی نمازیں ہیں حضور کی خدمت میں ایک خاتون آئی اپنے گناہوں کا اظہار کیا کہتا ہے مجھے یہ تین گناہ چین نہیں لینے دے وہ تین گناہ سنی ہے اس نے کہا شادی شدہ ہوں شہر دیارے غیر چلا گیا نفس پہ کنٹرول نہ رکس کی بدکاری ہوئی بچہ ہوا تو میں نے زبا کر دیا میرے پاس سرکے کا مرتبان تھا اور میں اس سرکے کے مرتبان میں بچہ پھینک دیا گندہ سرکہ بیچتی رہی یہ تین گناہ اور پھر میرے نبی تین گناہوں کی سزا بیان کرتے ہیں تجھے رجم کیا جائے گا تجھے قتل کیا جائے گا تُو نے گناہ کبیرہ کیا گندہ سرکہ بیچا اللہ سے معذرت چاہ تین گناہوں کی سزا بیان کرنے کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں تُو جس درست سے روتی ہوئی میری خدمت میں آئی میں محمد تو سمجھا شاید کہ تیری نمازِ اثر قضا ہو گئی ہو شاید کہ تیری نمازِ اثر قضا ہو گئی ہو کتنی قضا ہوتی ہیں بھائی ہم دیکھ سکتے ہیں سری سکتی کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا دورانے تدفین نمازِ اثر چلی گئی سارا شہر افسوس کے لئے آیا تڑپ گئے آفرباد پتر چلا گیا سارے شہر نے افسوس کیا نماز چلی گئی کسی نے بھی افسوس نہیں کیا ہمیں کبھی افسوس ہوا کہ یار آج سجدہ نہیں کیا یہ پیشانی اداس ہے ہم نے رب کے حضور حاضر ہونا قیامت کو اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو بھائی جان اس دن بے نمازی بھی چاہے گا ساری زندگی اللہ کی نہیں مانی آج ہی سجدہ کر لیں لیکن سنی آئے گا دوست اس دن باوجود چاہنے کے سجدہ نہیں ہوگا کمرے یوں اکڑ جائیں گی اور بے نمازی کھڑا کہاں ہوگا قارون فرعون حامان اور آپ اچھی دارہ جانتے ہیں یہ لوگ کون ہے یہ اللہ رسول کے دشمن ہے جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کھڑا کیا جائے گا انڈسٹرک منڈی باول دینے کی جگہ خطاب کیلئے گیا نماز کا ٹائم تھا ہمارے ساتھ ایک ذات کا مسلی کھڑا ہو گیا وہ ساغر نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہم آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں چودی صاحب نے کھینچ کے پچھلی صف میں کر دیا اور کہا تیرے ساتھ تو نماز بھی نہیں ہوتی کمی کے ساتھ کھڑا ہونا میرے بھائی ہم توہین جانتے ہیں اللہ رسول کے دشمن کے ساتھ کھڑا ہونا عزاز کی بات ہوگی آج وقت ہے بھائی قیامت کے دن سوائر اس سوائی کے ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا اور آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں میراج کی شب جہاں نماز کا توفہ ملا وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ان راز کی باتوں میں ایک بات سیدہ فرماتی دریائر احمد جوش میں تھا حضور نے مجھے حکم دیا ارشاد فرمایا جو مانگو گی عطا ہوگا عرص کیا حضور اگر آپ مجھے رخصت دیں تو والد گرامی سے مشورہ لے لو کہاں ٹھیک ہے آ کے والد گرامی سے بات کی تو فرمایا حضور سے عرص کرنا میراج کی شب جو راز کی باتیں ہوئی تھی ایک بات ارشاد فرما دے وعدہ لیا کہ مجھے بھی آ کے بتانا ہے انہوں نے آ کر کہ عرص کیا کہ حضور وہ کیا باتیں تھیں ان میں سے ایک بات ارشاد فرما دے تو میرے نبی فرما دے عائشہ جو ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا آ کے والد گرامی کو بتایا تو آپ رونے لگے عرص کی عباجان یہ تو بہت بڑی بات ہے تو فرمایا بیٹا تصویر کا دوسرا رخ دیکھو جو ٹوٹا دل جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا آج ہمارے ہاتھوں میں کینچیاں ہے بھائی سوئی دھاگے نہیں ہم جوڑتے نہیں ہم کاٹتے ہیں یہ زبان زہر اگلتی ہے کوبرہ سام سے بھی زیادہ زہری لے آج لوگ ملتے ہیں تو بڑے فخر سے باز قد بتاتے ہیں پچیس سال ہوگے بھائی سے کلام ہی نہیں کیا موہ ہی نہیں لگایا تھکے نہیں چٹتا میں کہتا ہوں یار پچیس سال ہوگے تم نے کبھی ماضی کے دریچوں میں اپنا وہ بچپنے کا دندلہ سا نقشہ بھی نہیں نظر آیا انگلی تھام کے چلتے تھے ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ایک بستر میں لیٹھتے تھے ایک دوسرے سے اداس ہو جاتے تھے کتنا صفاق بھائی ہے یار بھائی کو دیکھ کے رستہ بدر رہے پچیس سال سے کلام ہی نہیں کیا اور پھر ہم لوگوں نے نرازگیہ ماضی سے کہوں گا سنبھال کے بھی رکھی ہیں ہم کہتے ہیں کل کو بیٹی جوان ہوگی نکاح کرنے میری ضرورت ہوگی ظاہر ہے جہاں رشتہ داری نہیں ہوتی ہے لوگ سوال کرتے ہیں بڑے بھائی نہیں آئے چھوٹا بھائی نہیں آیا وہ کہتے ہیں اس نے بھائی کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی ہمارے ساتھ کیا بنا کے رکھے گا تو وہ بھی صرف رسمن جس کو کہتے ہیں گدہ نباب کہنے والی کہانی ہے وہ بھی صرف اپنی ناک بچانے کے لیے جا کے معذرت کرتا ہے اور وہ بھی انتظار میں ہوتا ہے کہ میں نے بیس سال انتظار کیا وہ ٹھوٹے مار کے اٹھاتا ہے اور برادری یاتری گلی محلے کے لوگ آتے ہیں وہ بھی نہ اللہ کی رضا کے لیے آیا نہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہم نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں بھائی بستر علالت پہ ہیں زندگی ماؤں سے لڑ رہے ہیں بلکل سانسے ٹوٹ رہیں گے اولاد پاس بیٹھی ہے اور بڑا باپ جاتے ہوئے بچوں کو کیا سبق دیتا ہے بقاعدہ نفرت کا سبق سکھائے جاتا ہے کہ چاچا نمونی لانا وہ میرے جنازے پہ آتے ہیں اس کو دھکے دے کے نکال ہم یار مرتے وقت آنے والی نسلوں میں نفرت چھوڑ گئے اوہ بھائی نفرت کم کرو ایک دوسرے کو معاف کر دو میں ایسے نلائک بیٹوں کو بھی جانتا ہوں یار بڑے باپ کا لاشہ گھر میں تڑپ رہے ہیں محلے دار کہہ رہے ہیں جا کے والد کا مو دیکھ لے یار اسے جا کے غسل خود دے اس کو کندہ دے اس کی قبر پہ اس کی قبر میں ہوتا وہ کہتا ہے باپ سے بادا کیا تھا میں مر گیا تو آپ نہ میرے جنازے پہ آئیے گا اور اگر آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا تو اس طرح کی نلائک اولاد بھی ہم نے دیکھی معاف کرنے والا مزاج پیدا کرو محبتیں بانٹو یار نفرتوں کی دیواریں گراؤ حضرت حنفیہ بھائی سے ناراض ہوئے معذرت کے لیے گئے تو راستے میں ہی ہو کے واپس آگے اور آ کے بھائی کو خط لکھا کہ بھائی جن میں سلو کے لیے آ رہا تھا مجھے راستے میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ جنت میں وہ پہلے جائے گا جو سلو میں پہل کرے گا کہا میری عارض ہوئے بڑے ہیں تو جنت میں بھی آپ پہلے جائیں اور آئیں اور میرے ساتھ سلو فرمالیں معاف کیجئے گا بھائی ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا پہلو غالب رکھیں اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مالا